اسلام علیکم دوست و جر ایٹو ٹیکمس شنرم technology دوستو ہمارے پاس لیپ ٹائپ لیڈوں رو کاقنک پڑیمی کور آئ 7 V version 4th generation کے اندر ٹی ٹے ٹی ٹا سچاریس تو اس کے اندر ویڈو ٹین انسٹال کرنا سیکھیں گے لیپ ٹپ آن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سیٹ اپ میں چلے جانا ہے یا بوٹ اپشن بھی چلے جانا ہے آب اپشن کی کے لئے ایف ٹویل پریس کر سکتے ہیں اور سیٹ اپ کے لئے ایف ٹو یہاں پہ اوپر ایپ منیو آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا تو وہاں سے آپ سیٹ اپ میں جا سکتے ہیں یا بوٹ منیو سے آپ یو ایس پی دوسرے نمبر پر دی گئی ہے وہاں کو اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ وینڈو انسٹالیشن کے لئے تو پہلے ہم سیٹ اپ میں جاتے ہیں آپ کو سیٹ اپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی جو بوٹ سیٹنگ ہے وہ یہاں پہ یو ایس پی نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہاں پہ سیٹنگز کے اندر آپ کو یہ اس کے مین ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ کو اس کے ریم اور پرسیسر وغیرہ دکھا رہا ہے تو آگے سٹارٹ اپ والی آپشن پہ چلے جانے بوٹ کے اندر تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یو ایس پی نظر آ رہی ہوگی سینڈ ڈیسک والی نیٹ ورک بوٹ کو رہنے دینا نیچے جو یو ای ایف ای لیگیسی بوٹ ہے اگر ونڈو لیگیسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو لیگیسی فرسٹ کر دینا آپ نے اور یہاں پہ بوٹ آپشن سیلیکٹ کرنی ہے اگر یو ای ایف ای کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یو ای ایف ای فرسٹ کر دینا اوپر جہاں پہ لیگیسی فرسٹ لکھا ہوا ہے جب آج چینجنگ سیو کر کے یس کر کے آپ نے دوبارہ ایف ٹویل پریس کرنا ہے ونڈو انسٹالیشن کے لیے تو یہاں پہ آپ نے یو ایس بھی سیلیکٹ کر لینا ہے سین ڈسک انٹر پریس کر لینا ہے تو انسٹالیشن سٹارٹڈ ہو چکی ہے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا آپ نے انگلیش لینگویج سیلیکٹ کر کے انسٹال نو انسٹال نو کے بعد جو ہے آپ نے آگے ایکسپٹ کر لینیر ٹرمز نیکسٹ کسٹم ونڈو انسٹالیشن اس کے بعد آپ نے یہ ساری پارٹیشن جو دی ہوئی ہے ان سب کو اگر فریش انسٹالیشن کر رہے ہیں سب کو ڈیلیٹ کر کے نیو پارٹیشن بنا لے کہ ہمارے پاس فریش ونڈو انسٹالیشن ہم کر رہے ہیں تو تو یہاں پہ آپ نے جو ہے نیو کر کے جو بھی آپ نے سی ڈرائیو رکھنی ہے اس کی ایم بھی دے کے آپ نے یہاں پہ جیسے ہم نے یہاں پہ دی ہے تو اس طرح آپ نے پارٹیشن بنا لے نہیں ہے پارٹیشن بنا لنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے تو اب آپ کی ونڈو انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی